جو ہو سکتی ہے چیز ابھی استطاعت بھی ہے اور جا بھی سکتے ہیں صحت کے لحاظ سے بھی مسئلہ نہیں جو بھی آدمی کا کاروبار ہے سرویس ہے جو بھی چیز ہے وہاں سے بھی ان کو آسانی سے چھٹی مل جا رہی ہے موقع ہے جا سکتے ہیں سب کچھ آسانی ہے لیکن بس یہ کنی ابھی جانا نہیں چاہتے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے جلدی کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیونکہ آج صحت ہے کل صحت رہے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ انسان یہ بیمار پڑھ سکتا ہے بیمار پڑھتے ہیں لوگ بیماریاں آتی ہیں اس وجہ سے یہ ڈر ہے قد یمروز المرد آدمی بیمار جو ہے بیمار پڑھ جاتا ہے آج صحت ہے کل بھی صحت رہے گی کون جانتا ہے یہ صحت ہے آسانی سے جا کر کے حج کر سکتے ہیں صحت نہیں رہی تو لاکھ جو ہے خواہش رکھیں تو پھر صرف حسرتیں رہ جاتی ہیں تمنایں رہ جاتی ہیں کاش میں نے حج کر دیا ہوتا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکا واشہدو ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يُسُلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ محترم بھائی اور معزز خواتین یہ زیقادہ کا مہینہ اور اس وقت پوری دنیا سے خجاجے کرام کی سفر کی شروعات ہو چکی ہے ہمارے اس ملک سے بھی حج کے لیے سفر کی شروعات ہو چکی ہے ہمارے بعض بھائی جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور اس سال ان کے لیے حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقدر کی گئی سفر کا ارادہ ہے سفر کرنے والے ہیں پچھلے ہفتے ہمارے ایک بھائی آئے تھے جمعے کے بعد اور بہت سارے سوالات کر رہے تھے اس لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ اس ہفتے حج کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں یہ ان بھائیوں کے لیے بھی ہوں گی جو بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان سب کے لیے بھی ہے جو بھی پہلے حج کیے ہیں یا آئندہ انہیں حج کرنا ہے سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ دین کے وہ بنیادی مسائل ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے سب سے پہلی بات تو حج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یاد رکھئے کہ حج یہ بڑی سعادت ہے بڑی عبادت ہے بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جن کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے سمجھئے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سعادت مل جاتی یاد رکھئے کہ یہ سب کی سب اللہ تعالی کی توفیق سے ہی ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو مقدر کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے یہ اللہ تعالی نے ان کے لئے مقدر کیا اور ان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو حج کی اس عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں جنہوں نے پہلے حج کر لیا ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عبادت فرد ہے اس کے علاوہ کریں تو وہ سنت ہے نفل ہے ایک مرتبہ فرد ہے اور جنہوں نے بھی یہ عبادت کر لیا ہے سمجھئے کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا خیر کا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہ چیز یہ جو ہے سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حج کی اس عبادت سے فارغ ہوئے کچھ لوگ ہیں جو اس سال بھی جائیں گے آئندہ سالوں میں بھی لوگ جائیں گے ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں آج کل کی ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑی کسرت سے وہ رغبت رکھتے ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جائیں اور اللہ کے گھر اللہ کا وہ گھر بیت اللہ جائیں اس کا تواف کریں جائیں حج کریں صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کریں جائیں وہ علاقہ دیکھیں وہ جگہ دیکھیں خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اگرچہ یہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے بہت تھوڑی ہے کہ جن کے پاس حج کرنے کی استطاعت تو ہے یعنی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں حج کر سکتے ہیں حج کی استطاعت کیا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حج کو فرض کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ الْمَنِ استطاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے طاقت ہے جا سکتا ہے ہر ایک پر فرض نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی تو یہ استطاعت کیا ہے اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس حدیث کی سنت میں کلام ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ازاد و الراحلہ ازاد و الراحلہ ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنا آدمی کے پاس ہو کی راستے کا جو خرچہ ہے وہاں جا کر کے جو خرچے ہیں جو بھی اس کا خرچہ ہوگا اس کو اٹھا سکتا ہو اور واپس آنے تک پورے گھر والوں کا جو خرچہ ہو سکتا ہے اتنا اس کے پاس ہو اور دوسری بات یعنی سواری کا انتظام اس زمانے میں سواریاں اپنے ہاتھ میں ہوتی تھیں یعنی کسی کے پاس گھوڑا ہے اونٹ ہے اونٹنی ہے تو یہ سواری کے جانور تھے کسی کے پاس ہے تو اس پر سواری کرتے ہوئے جائے گا راستے کا خرچہ ہے اس کے پاس تو جا کر کے اللہ کے راستے اللہ کے گھر پہ جا کر کے ہش کر کے جو ہے آ جائے گا یہی استطاعت تھی یہ وہ استطاعت ہے جس کا تعلق مال سے ہے ایک اور استطاعت ہے جس کا تعلق جسم سے ہے یعنی آدمی کی صحت ایسی ہو کہ وہ حج کر سکتا بعض لوگ مال کے لحاظ سے ان کے پاس مال تو ہے دولت تو ہے جا سکتے ہیں لیکن صحت ان کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ حج یہ ایسی عبادت ہے جس میں مشقت بھی ہے یعنی جسمانی طور پر آدمی کو پریشانی اٹھانی بڑھ دی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے چکر لگانے ہیں صفہ مروہ کی صحیح کرنی ہے اور رمی جمرات کرنا ہے مینہ میں قیام کرنا ہے جو ہے عرفہ میں عقوف ہے مینہ میں قیام کرنا یہ ساری چیزیں اسے کرنی ہیں وہ ایک مشقت بھرا سفر بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی جو اگر آدمی کو صحت کی مجبوری ہے یعنی ہیلتھی نہیں ہے بیماریوں سے گھرا ہوا ہے یا عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ابھی اس کے لئے سفر کرنا اور حج کے یہ احکام بجا لانا ہم مشکل ہے تو پھر وہ بھی مستطی نہیں کہلاتا ہے اس کو بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کو استطاعت ہے بس اتنی ایسی بات ہے اس کے لئے کہ ایسا کوئی شخص جس کے پاس پیسے کے لحاظ سے گنجائش تو ہے لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے تو کسی اور کو حج کرا سکتا اگر وہ حج اب تک نہیں کیا ہے حج فرض ہے اس کے اوپر اور وہ استطاعت ہے فرض کا مطلب استطاعت ہے اور وہ نہیں کیا کر چکے پہلے تو کوئی حج کرا سکتا ہے حج میں یہ گنجائش رکھی گئی بس جو آدمی اس کی طرف سے حج کرے گا اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ پہلے حج کر چکا ہو اگر وہ حج کر چکا ہے پہلے تو اس کی طرف سے اس کے خرچے پر اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے یہ جائز ہے ایک مرتبہ ایک جو ہے صحابی نے ایک بہت مشہور شبرمہ نام یہ حدیثوں میں آتا ہے ان کی طرف سے ایک شخص گیا حج کرنے کے لئے تو جب وہ لبائک بولا تو اس نے کہا لبائک ان شبرمہ یعنی مطلب اس کو اردو میں کہنا تو ہم کہیں گے کہ یہ شبرمہ کی طرف سے حج اسے تم نے اپنا حج کیا ہے کی نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ اپنا حج کیا ہے یا کہا کہ نہیں میں نے اپنا حج نہیں کیا تو کہا کہ پہلے اپنا حج کرو بات میں شروع ہوں آگا کرنا تو جو اس کی طرف سے حج کرنے جائے گا اس کے لئے بس یہ شرط ہے کہ وہ پہلے حج کر چکا ہو ایسے کسی آدمی کا انتخاب کر کے بھیج سکتے ہیں حج کے لئے ایسے لوگ جن کی طاقت پیسے کے لحاظ سے دولت کے لحاظ سے جو خرچہ ہے اس خرچے کے لحاظ سے تو ہے لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے یعنی ان کی حیلت ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے اس میں کنجوزن ہے اس نے سوال گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ کہ میرے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں ابھی سواری پر وہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے ابھی ان کے لئے مشکل ہے جانا کہ جائیں اور جا کر ہج کریں ان کے لئے مشکل ہے ہی ہیلز کا مسئلہ یہی ہے اس میں کہ وہ جانا سفر کرنا پھر وہاں پر ہج کے جو احکام ہے اور آج کے زمانے میں ہج کے احکام یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکے اتنی سہولتوں کے بعد بھی پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے ابھی ہج تو کہا کہ اگر میں ان کی طرف سے ہج کروں اللہ کے رسول تو کیا یہ ہج ہو جائے گا تو آپ نے کہا کہ ہاں ہو جائے گا آپ ان کی طرف سے ہج کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی کو ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس پر بھی یہ فرض نہیں رہتا لیکن یہ گنجائش ان کے لئے رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو ہج کے لئے بھیج سکتے ہیں اپنے خرچے پر بھیج سکتے ہیں یہ جائز ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ہج کی فرضیت کے تعلق سے بات تھی تو میں نے کہ کچھ لوگ ایسے ہے ابھی بھی پہلے ایسا بہت ہوتا تھا ہمارے اس ملک میں بہت مشہور تھی یہ بات جب ہم لوگ وہاں مدینے میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ہر ملک کے حاجی آتے ہیں تو وہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا ہر ملک سے حاجی آتے تو وہاں مشہور تھی یہ بات بڑی مشہور تھی کہ سارے ملکوں سے حاجی آتے ہیں وہ تو نوجوان آتے ہیں جوان لوگ حج کرنے کے لئے لیکن انڈیا سے جو آتے ہیں جب ریڈائر ہو چکے ہوں اپنی زندگی سے تب جو ہے وہ حج کرنے جایا کرتے تھے اس کے پہلے حج کے بارے میں نہیں سوچتے تھے پیسے ہوں سب کچھ ہوں لیکن حج کے بارے میں نہیں سوچتے تھے یہ وقت گزرا ہے میرے بھائیو لیکن الحمدللہ وقت گزرتا گیا تو یہ چیز بھی بدلی یہ ٹرینڈ بدلا اور ایسا ہو گیا کہ ہمارے اس ملک چالیس بچہ ساٹھ جو ہے اور زیادہ عمر ہو تو مشکل ہے آج کے اس دور میں کیونکہ حج کے حکام اب پہلے سے بھی مشکل ہو چکے یہ پریشانی کسی اور چیز کی نہیں یہ پریشانی اس بھیڑ کی ہے جو بھیڑ آج کے زمانے میں پائی جاتی حج کے لئے پہلے بھیڑ نہیں ہوتی تھی تو تواف کرنا بھی بڑا آسان ہوتا تھا وہی تواف اگر آپ اللہ کے گھر کے قریب سے تواف کریں گے تو بڑی آسانی سے تواف ہو جاتا ہے اور جتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے دور سے تواف کرنے جائیں گے تو اتنا ہی تواف کرنا مشکل ہوتا رمی جمرات بھی گئے آسانی سے رمی جمرات کیے چلے آئے لیکن جب بھیڑ ہوتی ہے تو یہ ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے تو میں اس لحاظ سے یہ بات کر رہا تھا جو مشکل کی بات کہہ رہا تھا وہ بھیڑ کے لحاظ سے کر رہا تھا والنہ آج کے دور دور میں آسانی بہت کر دی گئی ہیں اس سے انکار نہیں ہے بس بات یہ ہے کہ بھیڑ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ بھی پریشانی حج کرتے ہوئے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے یہ کہ ہمارے بھائی ہماری بہنے حج کی رغبت رکھتی ہیں عام طریقے سے یہ بات پائی جاتی ہے لیکن کہیں کہیں کچھ ایسا بھی ہے ابھی بھی اسی کی اوپر میں تنبیح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے واقعی معنی میں استطاعت ہے اور حج کا پھر بھی وہ ارادہ نہیں کر رہے اس کے لئے پھر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ حج کے لئے جائیں تو یہ سمجھ یہ بہت بڑی بدبختی ہے یہ ایمان اور اسلام کی صفت کے ساتھ اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی ہدایت ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی کرے حج کے لئے تاخیر نہ کرے لیٹ نہ کرے نہیں بعد میں کر لوں گا زندگی میں ایک ہی مطور فرض ہے تو اس وجہ سے بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی نہیں بات میں کر لیں گے کوئی بات نہیں یہ کسی چیز کو ڈیلے کرنا یہ شیطان کی طرف سے چیز جو ہو سکتی ہے چیز ابھی استطاعت بھی ہے اور جا بھی سکتے ہیں صحت کے لحاظ سے بھی مسئلہ نہیں جو بھی آدمی کا کاروبار ہے سرویس ہے جو بھی چیز ہے وہاں سے بھی ان کو آسانی سے چھٹی مل جا رہی ہے موقع ہے جا سکتے ہے سب کچھ آسانی ہے لیکن بس یہ کہ ابھی جانا نہیں چاہتے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہتے جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے جلدی کرنا چاہئے کیوں کرنا انسان یہ بیمار پڑ سکتا ہے بیمار پڑتے ہیں لوگ بیمار آتی ہیں اس وجہ سے یہ ڈر ہے آدم بیمار جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے آج صحت ہے کل بھی صحت رہے کی کون جانتا ہے صحت ہے آسانی سے جا کر حج کر سکتے ہیں صحت نہیں رہی تو لاک جو کاش میں ہج کر لیا ہوتا اب تو بیر اجازت نہیں دیتے اب صحت اجازت آدمی کی سوچ آتی ہے بات میں یہ کاش میں نے پہلے ایسا کر لیا تو کیوں اس کے بارے میں سوچ نہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہی بات کہی کہ آدمی مریض ہو جاتا ہے کبھی جو سواری ہے سواری گم ہو سکتی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس زمانے میں جو سواری ہوتی ہوتی وہ آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی گھوڑا ہے اس کے پاس جو اونٹ ہے زہار تر عرب کے لوگ تو اونٹ کی سواری کر کے جاتے تھے اور جا کر کے حج کیا کرتے تھے سواری جو اس کے پاس تھی گم ہو گئی ابھی تو سواری تھی گم ہو گئی دوبارہ خریدنا ہو ذرا مشکل کام بھی ہو سکتا سواری کا انتظام آج کے زمانے میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی نے اتنی گنجائش دی اتنا بیضا تھا کہ حج کر سکتے تھے لیکن ڈیلے کر دیا تو کیا ہو جائے گا پیسہ کہیں خرچ ہو گیا آج گم کرنے کے مقابلے میں کیا کہا جائے گا پیسہ تھا لیکن خرچہ ہو گیا کیونکہ اخراجات تو رہتے ہی ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں خرچہ ہو گیا نہیں کر سکتے اب مشکل ہو ہی لیکن وہ سارے پیسے خرچ ہو گیا تو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں کہ جب ہے طاقت تو حج کرنے میں جلدی کرو یعنی جلدہ جلد یہ خواہش دل میں رکھو کہ ہم حج سے فارغ ہو جائے حج کی اس عبادت سے فارغ ہو جائے اور ہم جا کر کہ حج کر دے دل میں ارادہ کرو ہمارے وہ بھائی جن کے پاس ارادہ تو ہے خواہش ہے رغبت ہے سب کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے جا سکے ان سب سے بھی ایک بات میں کہتا ہوں میں اکثر یہ باتیں روزے سے پہلے بھی میں نے کہی تھی ہر عبادت سے پہلے یہ بات میں ذکر کرتا کہ آپ اپنے دل میں ارادہ رکھو کم سے کم دل میں یہ ارادہ رکھو یہ عظم یہ بکہ جو ہے ارادہ عظم جیسے عظم رکھو یہ کیا عظم اللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے استطاعات دے گا میری جو ہے طاقت ہوگی میں حج کروں رکھو عظم اور اس کے لئے دعائیں کرو یہ جو دل کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجرت دیتا ہے اس پر بھی نیکی مل دی ہے صرف نیکی کا ارادہ آدمی کر لیتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے تو ارادہ کرو ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے لیکن جیسے ہی اللہ مجھے اتنا مال دے گا اتنی استطاعت میری اگر ہو گئی تو میں حج کروں گا ایسے ہم بہت سے بھائیوں سے سنتے رہتے ہیں کہ حج میں جانے کا ارادہ ہے حج کے لئے جانے کا ارادہ ہے ایسے بہت سی چیزیں ہم نے سنی ہوگی بہت سارے بھائی تھوڑے تھوڑے تو کیا کرتے تھے تھوڑے تھوڑے پیسے میں حج کے لئے اکٹھا کر رہا ہوں تب سے انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ مجھے حج کے لئے جانا ہے اور اس کے لئے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے تھے جب اکٹھے ہو گئے تو حج کے لئے چلے گئے تو جب سے انہوں نے ارادہ کیا اور پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا آپ سوچئے اس کو تصور کیجئے اس کو عجر لکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا مکمل عجر نہیں ہوتا صرف ایک نیکی لکھی جاتی ہے لیکن نیکی لکھی تو جا رہی ہے ارادہ کرنے کا یہ فائدہ تو نیکی اس کے کھاتے میں دکھی جا رہی ہے تو یہ ایک بات تھی دوستی بات یہ ہے میرے بھائیوں کی حج یہ اعبادت بھی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی درست اس پر عجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا گیا جو عبادت جتنی مشقت والی ہوتی ہے پریشانی والی ہوتی ہے اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو حج کی یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے عزم عجر و ثواب بہت رکھا ہے اب اس سے وڑھ کر چیز کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ الحج المبرور لئیس جس کا حج قبول ہو جائے رب یہاں جو بھی نیکی کرتے ہیں انہیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے یہ یقین بھی نہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے تو کی نیکی اب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دے تو کہا الحج المقرون یہ مقبول حج کیا ہے لئی صلح جزا بلل جنہ اس کی جزا تو جنت تھی اور وہ مشہور حدیث بھی آپ کے سامنے ہے میں صرف یاد دلا دے رہا ہوں پہلے سے بھی آپ یہ بات سنتے رہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس لوڑتا ہے بڑی مشقت بھری عبادت یہ یہاں تک کی عورتوں سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآل نے کہ تمہارا جہاد یہ حج ہے جہاد میں عورتیں شرکت نہیں کر یعنی وہ جنگ جو کفار مشکین کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑی جاتی تھی اور اس پر مرد لوگ اس میں شریک ہوتے تھے عورتیں اس میں شریک نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس میں شرکت نہیں کر سکتی تو ان کے لئے کہا جب عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لئے تو جہاد نہیں ہے اتنا عجر و ثواب اس میں تو کہا تمہارا جہاد کیا یہ حج تم جب حج کر لو نا ایک عورت کمزور ہوتی ہے مردوں لحاظ سے کہ آپ کمپیئر کریں مرد اور عورت میں تو اس کے اندر برحال مردوں کے مقابلے میں تھوڑی کمزوری ہوتی ہے اس کے باوجود بھی جب وہ حج کرتی ہیں اتنی مشقت اٹھاتی ہیں پریشانی اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالی ان کے لئے جہاد کا سوا مردوں کے لئے کیا جب حج کر کے گھر واپس آتے ہیں تو رجع قیوم ولدت ہو یہ کتنی بڑی بار ان کہا کہ بس یوں سمجھو کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے یوں سمجھو کہ یہ آدمی اب اس دن جس دن اس کی ماں نے جنا تھا جب ماں جنتی ہے بچے کو ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہیں ہوتی تو وہی بات یہاں پر ذکر کی گئی ایک تشویح کے طور پر بڑی بات نہیں بچہ یوں سمجھو کہ نیا جنم لے رہا ایک حاجی ایک نئے جنم کے ساتھ ایک نئی پیدائش کے ساتھ نئی زندگی اب شروع کرنے ملا اسی لئے یہ بات جو ہے کہ جب بھی جن کے پاس بھی گنجائش ہے انہیں یہ کوشش وحرحال کرنی چاہیے کہ وہ حج کی سعادت سے جلد از جلد فارغ حج کی اس عبادت سے جلد از جلد فارغ ہو جائے جتنی جلدی حج کر لیں اتنا ہی ان کے بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے حج کے لئے ابھی جو مسائل ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں پہلے کی پریشانیاں الگ تھی آج کے دور کی پریشانیاں الگ ہیں تو کچھ سوالات ہیں جو بڑی کسرس سے ہوتے ہیں انہی میں سے بعض سوالوں کے جوابات آج کے اس خطبے میں میں دے رہا ہوں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی جب سفر کر کے جاتے ہیں تو جب مقات سے لوگ گزرتے تھے تو مقات سے احرام باندھنا ہوتا تھا یہ پہلے ہی چیز تھی کیونکہ جب وہ زمین سے سفر کر کے جاتے تھے تو چاروں طرف سے مقات متعین ہے جس جو ہے آدمی جس ڈائریکشن مقات مقرر کی ہوئی ہے وہاں سے جب گزرے گا تو احرام باندھے گا اس کے بعد حج یا عمرہ جو بھی ہے اس کی نیت کرے گا اور وہاں سے احرام کے احکام شروع ہوتے تھے اب وہ چیز چونکہ ہوائی سفر کی وجہ سے بدل گئی ہے تو اب یہاں لوگوں کے مسائل شروع ہوتے کہ ہم کیا کریں اب یہ ہوائی سفر ہے زمین سے نہیں جاتے کہ وہاں سے گزریں گے اب ہوائی سفر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حج کمیٹی کی طرف سے لوگ جاتے ہیں تو بس باز وہوں کی فلائٹیں پہلے مدینہ اترتی ہیں اور پھر ان کو مدینے سے مکہ جانا ہوتا ہے تو اب جن کی فلائٹیں مدینہ اتر رہی ہیں ان کے لئے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سے احرام باندھنے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے ان کا یہ ہے کہ جب وہ مدینہ سے جائیں گے مکہ کے لئے سفر کریں گے تو مدینے سے بہت قریب میں جو ذو حلیفہ کہلاتی تھی پہلے اس کو ذو حلیفہ کہتے ہیں ابھی عبیار علی کہتے ہیں وہاں پہ ایک مسجد ہے مسجد ذو حلیفہ جی کہا جاتا ہے تو وہاں والوں کے لئے تو یہ بہت آسان ہے کیونکہ مدینے سے بلکل قریب جگہ ہے متصل جگہ ہے جو ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ان کو وہی سے احرام باندھنا آئے تو احرام کا مسئلہ نہیں آتا ہے جن کو مکہ دائریکٹ یہاں سے جانا ہوتا ہے جن کی فلائٹیں جدہ میں اترتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ احرام کا مسئلہ شروع ہوتا ہے احرام کا مسئلہ اب ان کے احرام کا مسئلہ کیا ہے کہ فلائٹ کے اندر یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کے نہ آئیں اور اس کے بعد احرام کا کپڑا پہنے تو یہ ساتھ گنجائش وہاں پہ نہیں ہوتی تو ان کو یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے ہی کرنی پڑتی ہیں اور مقات سے پہلے کرنی پڑتی جبکہ پیارے نبی نے یہ چیزیں مقات پہنچ کر وہاں نہا کر خوش گو لگا کر اس کے بعد احرام احرام کا کپڑا پہنتے اور نیت کرتے تھے حج کی ہو یا عمر کی ہو وہاں سے اس کی شروعات ہوتی تھی ابھی وہ چیز کیا آدمی کو اپنے گھر سے کرنا ہے گھر سے ہی نہ لینا ہے احرام سے پہلے اچھی طرح سے جسم کی صفائی کر لینی چاہیے کیونکہ احرام کے دنوں میں اس کی پھر گنجائش بال کٹنے کی نافون کٹنے کی یہ سب گنجائش نہیں رہتی یہ یہ سب چیزیں منع ہوتی ہے تو جو بھی آدمی برحال جا رہا ہے حج کے لئے حج کے لئے جا رہا ہے اللہ کے گھر طواف کے لئے جا رہا ہے تو اچھی طریقے سے نہ دھو کر کہ صفائی سترائی کا خیال کرتے ہوئے ہی جائے تو یہی نہ اس کے لئے بہتر ہوگا اور یہی چیز شریعت کے اندر بھی ہے لیکن نیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو جب وہاں سے فلائٹ گزرے جو ان کے لئے مقات ہے جو عام طریقے سے اس طرح کی فلائٹ وں میں وہ بتا بھی دیا جاتا ہے کہ مقات سے گزرنے والے ہیں تو وہی پر اس کو نیت کرنی ہوتی ہے حج کی نیت عمرے کی نیت وہی پر کرنی ہوتی ہے جو لوگ بھی ابھی حج کے لئے جاتے ہیں تو حج تمتو کرتے ہیں اس کے لحاظ سے پہلے ان کو عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے اور وہ صرف عمرے کی نیت کریں گے دل میں عمرے کی نیت دل میں ہوئی زبان سے جو کہیں گے وہ یہاں سے صرف عمرے کی نیت کر جانا ہوتے اس کو حج تمتو کہتے ہیں وہی حج تمتو لوگ کرتے ہیں ابھی ورنہ حج کی دو کسم اور بھی ہیں جو عام طریقے سے ابھی اس وقت لوگ وہ حج نہیں کرتے اس لئے میں نے اس کی بات آپ کے سامنے ذکر کی یہاں ایک مسئلہ آتا ہے وہی مسئلہ پچھلے ہفتے خاص طریقے سے بہت دیل تک ہمارے ایک بھائی اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے رہی یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ بہت پیش آ جاتا ہے حج کی تاریخ مہواری شروع ہو جاتی ان کو مہینے مہینے جو خون آتا جسے ہم عربی میں ہائز کہتے ہیں اردو میں مہواری کہہ لیتے ہیں یا منتلی کورس جو ہے انگلش میں اور بھی دوسرے بعد الفاظ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے میں نے یہ الفاظ دورہ دی تو کبھی وہ اپنے پیریڈ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو عمرہ نہیں کر سکتے جا کے تواف نہیں کر سکتے اگر پیریڈ شروع ہو جائے عورت کو تو عورت جو ہائز میں ہے وہ تواف نہیں کر سکتے اس کے لئے تحارت اور پاکی ضروری ہے اس حالت میں نہیں کر سکتے تو کیا کر دی ہے وہ احرام بھی نہیں احرام لگتے لیکن جب ان کو گزرنا ہے میکاز سے تو احرام کی حالت میں ہی گزرنا ہے احرام کے لئے تحارت شرط نہیں ہے یعنی احرام میں رہنے کے لئے احرام کی حالت میں رہنے کے لئے عورت کا پیریڈ سے پاک ہونا حائز سے پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے یہ نہیں ہے شریعت کے اندر بلکہ وہ اس حالت میں بھی احرام میں رہ سکتی اس کو کیا کرنا ہے احرام جی عورتوں کے لئے احرام کا کوئی کپڑا تو ہوتا نہیں ہے کہ ان کو اس کی کوئی پریشانی ہوگی وہ جو کپڑا پہن دیئے عام طریقے سے وہی کپڑا پہن دیئے ان کو کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں تو اب ان کو عام لباس میں ہی رہنا رہتا ہے تو وہ بھی جب مقاس سے گزریں گی یہ مسئلہ آج میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ مقاس سے گزریں گی تو وہ احرام کی نیت کے ساتھ جو بھی عمرہ ہے تو عمرے کی نیت وہیں سکتے اپنے دونے ہاتھ کو یہ ہتھیلی کو صرف یہیں تک کھلا رکھنا ہوتا ہے تو وہ کھلا رکھیں گے بس اتنی ہی پابندی ہے اور وہ احرام کی حالت میں اسی حالت میں رہیں گی وہ جدہ پہنچ گئے تو اسی حالت میں اپنے ہوتل میں یا جو بھی جگہ دوران یہ جو پابندی ہوتی ہے ملنے کی احرام کی حالت میں وہ پابندی بھی باقی رہے گی اور کب تک رہیں گے اسی طرح سے جب تک وہ آئیس کا خون بند نہیں ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بند ہو جائے گا نہا کر کے جا کے تواف کریں گے صحیح کریں گے عمرہ ہو جائے گا پھر وہ حلال تو ان کو اسی احرام کی حالت میں باقی رہنا رہتا ہے یہ غلطی ہو گئی تو احرام کے نیت کے بگری چلے گئے اب وہ جا کر کہ ایک خام خام پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اب یہاں صرف دو گنجائش رہتی ہے ایک گنجائش یہ ہوتی ہے کہ واپس پھر آؤ پھر مقاس احرام ماند کر جاؤ تو اب وہ واپسی کی شکل کہاں ہے اس کے اندر وہ تو فلائٹ سے کہنے اب مجھے واپس لے کے چلو تو کیا فلائٹ والا واپس لے کے جائے گا اس کو نہیں جائے تو واپسی کا دروازہ بند ہوتا ہے ان کے لئے اب دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ احرام کی خلاف ورز یعنی جب احرام میں نہیں ہے انیت ہی نہیں کی تھی تو ایسا مسئلہ ضرور ہو جائے گا کہ ان سے ایسے کام ہو جائے جو احرام کی حالت میں نہیں کرنے چاہئے تو کر لی ہوگی اس طرح کی چیز ہوئی ہوگی کچھ بھی اپنا چہرہ چھپا لیا کوئی احرام کی مخالفت میں دم دینا پڑتا ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا کہ دم دینا پڑے گا لیکن اگر یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہو خواتین کو تو بہت آسانی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں ہی جائیں گے سب کچھ ہے بس نیت کر لیں گے جیسے دوسرے لوگوں نے نیت کی عمرے کی نیت کی تو وہ بھی نیت کر کے ہی اور یہ کہ میں اب احرام میں ہوں احرام کی حالت میں ہی باقی رہیں گی جو پہنچ جانے کے بعد بھی چاہے مکہ پہنچیں وہاں پہنچ کر کے بھی ہوتل میں رہیں اپنی جگہ میں جہاں پہنچیں خیمہ میں رہیں لیکن وہ احرام کی حالت میں باقی رہیں جب پاک ہو جائیں گی اس کے بعد نہا کر کے گسل کر کے وہ تواف کریں گی اس وقت ان کا عمرہ مکمل ہوگا تو پھر سے وہ حلال ہو جائیں گی یہی چیز اس وقت بھی ہوگی جب آٹھویں ذلہجہ کو پھر سے حج کا احرام باندھ کر کے جانا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اگر عورت کو پریڈ آ جائے اس دوران یہ مسئلہ اگر آ جائے عورت کے لئے پریشانی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہ نہیں ہج کا احرام نہیں باندھ کبھی ہوتا ہے نماز کے لئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت گھر کا تواف کرنے صرف اتنی ہی پابندی ہے اسی لئے وہ عمرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عمرہ کرنے کے لئے تواف کرنا ضروری ہے تو اس کے بگر عمرہ نہیں کر سکتے اس کے بگر حج نہیں کر سکتے لیکن دوسرے کام کر سکتے تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت احرام نبا بھی جائیں گے مکہ بھی آئیں گے سب کچھ کریں گے اللہ کے گھر کا تواف نہیں کر سکتی تو صرف اسی تواف کو ان کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے جب تک وہ کون سے پاک نہ ہو جائے جب ان کا کون ختمہ ہو جائے گا تب اللہ کے گھر کا تواف تواف افادہ کہلاتا ہے دستاریخ کو اگر دستاریخ کو نہیں ہوا تو اگارہ بارہ تیرہ جب وہ پاک ہو جائیں گے تب اللہ کے گھر کا تواف کر دیں گے گنجائی شریعت کے اندر کوئی پریشان نہیں بس وہ مسئلہ معلوم ہونا چاہئیے کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے تو یہ ایک بات تھی جس کے بارے میں ہمارے بعض بھائیوں نے سوال کیا تھا تو میں نے وضاحت کر دی آج کی اس خطبے میں آج کا یہ خطبہ اسی پر ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور جو بھائی بہنیں اس سال جا رہے ہیں حج کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے سفر کو آسان کرے اور حج کی اس عبادت میں انہیں توفیق دے کہ آسانی کے ساتھ یہ عبادت انجام دے سکے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے ہمارے جو بھائی جن کی حسرتیں ہیں تمنا ہیں عرض ہے کہ وہ بھی جائے حج کے لئے اللہ تعالیٰ جلد ان کے حلال کمائی میں اتنی برکت دے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت بسکے آمین بھائی 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 بھائی